موسیقی اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو موسٹ انفرمیٹیو ٹی وی کیا آپ یہ بات جانتے ہیں کہ ہماری زمین کا سیونٹی پوائنٹ زیرو ایٹ پرسنٹ حصہ پانی پر مشتمل ہے اور باقی حصہ خشک ہے جہاں پر ہم انسان بستے ہیں اکثر آپ کے ذہن میں یہ خیال آتا ہوگا کہ خشک زمین کو ساتھ حصوں میں کیوں تقسیم کیا گیا ہے یعنی ہماری زمین کے ساتھ برعظم کیوں ہیں آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں ان تمام سوالات کے دلچسپ جوابات بتائیں گے بر کا مطلب ہے خشکی اور آزم بہت بڑے کو کہتے ہیں برعظم کا مطلب ہوا خشکی کا بہت بڑا ٹکڑا جس کے ارد گرد پانی ہو دنیا کو ساتھ برعظموں میں اس لیے تقسیم کیا گیا ہے کہ زمین کا ایک بہت بڑا علاقہ جو عام خیالات سے سمندر میں گھرا ہوا ہوتا ہے برعظم کہلاتا ہے دوسرے لفظوں میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ دنیا ساتھ بڑے جزیروں پر مشتمل ہے جس کی وجہ سے دنیا کو ساتھ حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے اس تاریخ کے مطابق ساتھ برعظموں میں ایشیا یورپ افریقہ انٹارکٹیکہ آسٹریلیا شمالی امریکہ اور جنوبی امریکہ ہے جبکہ زمین کے چھوٹے چھوٹے جزیروں کو قریب کے بڑے برعظموں میں شمار کر لیا جاتا ہے بہت سے ماہرین کے نزدیک یہ خیال درست نہیں ہے کیونکہ یورپ اور ایشیا والوں کے زمینی راستے کہیں سے جڑے ہوئے ہیں اور یوریشیا کہلاتے ہیں اسی طرح شمالی امریکہ اور جنوبی امریکہ بھی جڑے ہوئے ہیں یہی وجہ ہے کہ بعض ماہرین کے نزدیک برعظموں کی اصل تعداد پانچ سمجھی جاتی ہے یعنی یوریشیا افریقہ آسٹریلیا انٹارکٹیکہ اور امریکہ اگر آپ اولمپی کے نشان میں پانی سرکار کو دیکھیں تو اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ برعظم پانچ ہی ہیں کیونکہ اولمپی تنظیم کا نشان پانچ برعظموں کے لیے ہے جو کہ پانچ دائروں پر مشتمل ہے پانچ برعظموں کی نمائندگی کرنے والا اولمپی کا نشان رکبے اور آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا برعظم یوریشیا ہے مسلمانوں کی اکثریت ایشیا میں رہتی ہے ساتوں برعظم مل کر زمین کا ایک تہائی بناتے ہیں اور باقی حصہ سمندروں پر مشتمل ہے برعظم ایشیا زمین کے کل رکبے کا 8.6% کل برعظم علاقے کا 29.4% اور کل آبادی کا 60% حصے کا حامل ہے ایشیا روایتی طور پر یوریشیا کا حصہ ہے جس کا مغربی حصہ یورپ ہے ایشیا نہر سویس کے مشرق کوہ یورال کے مشرق اور کوہ کاف بہرہ کذوین اور بہرہ اسود کے جنوب میں واقعہ ہے کرونے وسطہ سے قبل اور بھی ایشیا کو برعظم نہیں سمجھتے تھے تاہم کرونے وسطہ سے قبل یورپ کی ثانیا کے وقت تین برعظموں کا نظریہ ختم کر کے ایشیا کو بطور برعظم تسلیم کر لیا گیا یورپ دنیا کے ساتھ روایتی برعظموں میں سے ایک ہے تاہم کچھ جغرافیہ دان اسے حقیقی برعظم نہیں سمجھتے اسے یوریشیا کا مغربی نمہ قرار دیتے ہیں اسطلاحی طور پر کوہ یورال کے مغرب میں آباد علاقہ یورپ کہلاتا ہے یورپ شمال میں بہرہ منجمیت شمالی مغرب میں بہرہ اوکیانوس اور جنوب مشرق میں بہرہ روم اور بہرہ اسود کو ملنے والے آبی راستے کو کوہ کاف کہتے ہیں مشرق میں کوہ یورال بہرہ کذوین یورپ اور ایشیا کو تقسیم کرتے ہیں یورپ رکبے کے لحاظ سے اسٹریلیا کو چھوڑ کر دنیا کا سب سے چھوٹا برعظم ہے جس کا رکبہ ایک کروڑ چالیس لاکھ مربع کلومیٹر ہے جو زمین کے کل رکبے کا صرف دو پرسنٹ بنتا ہے افریقہ کررہ ارض کا دوسرا بڑا برعظم ہے جس کے شمال میں بہرہ دروم مشرق میں بہرہ ہند اور مغرب میں بہرہ اوکیانوس واقعہ ہے دلکش نظاروں گہنے جنگلات وسی سہراؤں اور گہری وادیوں کی سرزمین جہاں آج تقریباً ترپن ملک آباد ہیں جن میں بسنے والے لوگ کئی زبانیں بولتے ہیں افریقہ کے شمال اور جنوبی حصے نہایت خوشک اور گرم ہیں جن کا بیشتر حصہ سہراؤں پر پھیلا ہوا ہے خطے استواء کے ارد گرد گھنے جنگلات ہیں مشرق میں عظیم وادی شکھ ہے جو دراصل زمین میں ایک درار کے نتیجے میں وجود میں آئی یہ عظیم درار جھیل نیاسا سے بہرہ احمر تک پھیلی ہوئی ہے اگر یہ درار مزید پھیلتی گئی تو ایک دن افریقہ برہ آزم سے الگ ہو جائے گا دوستو انٹارکٹیکا دنیا کا انتہائی جنوبی برہ آزم ہے جہاں کتب جنوبی واقعہ ہے یہ دنیا کے سر ترین خوشک ترین اور ہوادار برہ آزم ہے جبکہ اس کی آستن بلندی بھی تمام برہ آزموں سے زیادہ ہے انٹارکٹیکا کا 98% حصہ برف سے ڈھکا ہوا ہے یہاں بقاعدہ اور مستقل کوئی بھی انسانی بستی نہیں ہے انٹارکٹیکا یونانی لفظ سے نکلا ہوا ہے جس کا مطلب ہے آرکیٹیکٹ اس برہ آزم کو پہلی بار روسی جہاز نے 1820 میں دریافت کیا تھا برہ آزم آسٹریلیا یہ برہ آزم ملک آسٹریلیا اور قریبی جزائر تسمانی نیوگنی جزائرہ رو اور جزائر راجہ امپٹ پر مشتمل ہے اس برہ آزم کے بڑے شہروں میں سیڈنی، میلبرن، ایڈلیٹ، گولڈ کوسٹ شامل ہیں اس کا کل رقبہ 84 لاکھ اور 78 ہزار مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے یہ دنیا کا سب سے چھوٹا برہ آزم ہے برہ آزم جنوبی امریکہ مغربی نسف کررا میں واقعہ ایک برہ آزم ہے جس کا بیشتر حصہ جنوبی قررہ ارض میں واقعہ ہے مغرب میں اس برہ آزم کی سرحدیں بہر القائل اور مشرق میں بہرہ اوکیانوس اور شمالی امریکہ اور شمال مغرب میں بہرہ کیریبین سے ملتی ہیں جنوبی امریکہ کا نام شمالی امریکہ کی طرح ایک یورپی جہاز کے نام پر رکھا گیا جس نے پہلی مرتبہ یہ انکشاف کیا کہ امریکہ دراصل ہندوستان نہیں بلکہ ایک نئی دنیا ہے جسے یورپین نہیں جانتے شمالی امریکہ دنیا کے برہ آزموں میں سے ایک برہ آزم ہے اس برہ آزم میں امریکہ اور کینیڈا اہم ممالک ہیں اس برہ آزم کو قدیم بیشندوں کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے اس قوم کو نو آباد کارپر باہو نے قتل عام کے بعد تقریبا ختم کر دیا تھا دوستو امید ہے کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سے آپ باخبر رہ سکیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں ملیں گے پھر ایک نئی انفرمیٹی ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ ملیں گے پھر ایک نئی آنے والی ویڈیو کے ساتھ جب تک